بڑی سننتوں پر فیلحال دس فیصد سپر ٹیکس یعنی پاورٹی ایلیوییشن ٹیکس غربت کو کم کرنے کا ہم ٹیکس لگا رہے ہیں سیمنٹ، سٹیل، چینی کی انڈسٹری، شگر انڈسٹری، آئل اینڈ گیس، فرٹلائزر، ایل این جی ٹرمنل، ٹیکسٹائل، بینکس، بینکنگ انڈسٹری، آٹوموبیل انڈسٹری جو گاریاں مناتی ہیں اور سگرٹ مینفیکسنگ انڈسٹری اور جو افراد پچیس کروڑ پیسے زائد کما رہے ہیں ان کے اوپر تین فیصد ٹیکس لگایا جا رہا ہے وزیراعظم کا بڑی سنتوں پر دس فیصد سپر ٹیکس لگانے کا اعلان سیمنٹ، شگر، سگرٹ، ٹیکسٹائل، آئل اینڈ گیس پر ٹیکس لگے گا آٹو انڈسٹری، ہوابازی، فرٹلائزر، بینکنگ، انرجی اور ٹرمنل سیکٹر شامل سالانہ پندرہ کروڑ کمانے والوں پر ایک فیصد ٹیکس آئے بیس کروڑ سے زیادہ آمدن پر دو فیصد، پچیس کروڑ آمدن پر تین فیصد، تیس کروڑ سے زیادہ آمدن پر چار فیصد ٹیکس لگے گا شہباز شریف کہتے ہیں شورٹ ٹرم مشکلات آئیں گی، بہنگائی کو کنٹرول کریں گے، سب کو روکھی سوکھی مل کر کھانا ہوگی موسیقی 10 فیصد ٹیکس لگانے سے انڈسٹریاں بند ہو جائیں گی سابق وزیر خزانہ شاکر ترین حکومت پر برس پڑے بولے حکومت معیشت پر جھوٹ نہ بولے مہنگائی کا طوفان آئے گا الیکشن نہ ہوئے تو ہمارا حال بھی سری لنکا جیسا ہو جائے گا سوپر ٹیکس نے سٹاک مارکیٹ کا بھٹا بٹھا دیا پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 1665 پوائنٹس کی کمیز ترمایہ کاروں کے عربوں روپے دھوپ گئے انٹر بینگ میں ڈالر 25 پیسے مہنگا 207 روپے اور 40 پیسے کا ہو گیا سونے کی بھی چلانگ 900 روپے اضافے سے فیتولہ قیمت 14600 روپے ہو گئی ہمارا ٹیکس کا ٹارگٹ جو 70004 ارب روپے تھا وہ اب بڑھ کے 7470 ارب روپے ہو گیا 30-35 لاکھ دکانوں کو یا کم از کم 25 لاکھ دکانوں کو ہم نیٹ میں لے کر آئیں گے ہم نے ایک نئی سکیم کہی ہے جس کے تحت ان کا انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس دونوں کو فکس کر دیا ہے ان کے بجلی کے بل سے تین ہزار سے لے کر چھوٹی دکان اور دس ہزار سے بڑی دکان مانا ہم ان سے فکس ٹیکس لیں گے اس کے بعد کوئی ان کے ساتھ سوال جواب نہیں ہوگا ان کے لیے بھی ہم ایک نئی خصوصی سکیم لے کے آ رہے ہیں ریسٹورانٹس کے لیے تاکہ ہم ان کے اوپر فکس ٹیکس لگا دیں آمدن پر ٹیکس ہے ان کے اخراجات پر ٹیکس نہیں ہے اس لیے یہ فکس ٹیکس ہے اور اس سے انفلیشن نہیں بڑے گا انشاءاللہ تعالی لیکن ہمارا ریوینیو پڑ جائے گا مفتہ اسماعیل نے تین سو چھانوے عرب کے نئے ٹیکس ٹھوپ دیے ٹیکس کا حدف سات ہزار چار عرب سے بڑھا کر سات ہزار چار سو عرب روپے کر دیا چھوٹے تاجروں سے فکس ٹیکس وصول کیا جائے گا ریسٹرانٹ پر بھی فکس ٹیکس آئید ہوگا وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ آئیم ایک سے مذاکرہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں معیشت کی ڈولتی کشتی کو چین کا سہارا پاکستان کو چین سے دو عرب تیس کروٹ ڈالر مل گئے مفتہ اسماعیل کہتے ہیں چینی بینکوں کے کنسورشیم نے رقم سٹیٹ بینک میں جمع کر آ دی ہے رقم سے ہمارے ذرے مبادلہ کے زخائر بڑھ گئے کراچی والوں کو بجلی کا زوردار جھٹکا بجلی پانچ روپے ستائیس پیسیفی یونٹ مہنگی نوٹفیکیشن جاری اطلاق جولائی کے ماہ کے بلو پر ہوگا سارفین پر دس عرب کا اضافی بوجھ پڑے گا کہ الیکٹرک نے بجلی پانچ روپے کتیس پیسیفی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست دی تھی ہم اس سگریڈ کو کیوں اوائیڈ کر رہے ہیں ٹیکس سے جس پاکیٹ کی قیمت اگر ایک سو رپیہ ہے اس کی کم سے کم دو سو رپیہ کرو اس سے کیا پرابلم ہو رہا ہے اس سے یہ نہیں ہے کہ ہمیں ٹیکس ملے گا ٹیکس نہ ملے مگر ہمیں لوگوں کو بچانا ہے انسانوں کو بچانا ہے ٹی بی سے بچانا ہے ہیپی ٹائٹرز بی سے بچانا ہے ہر بہر روپے ہمارے خرچ ہوتے ہیں ان کے علاج کے لیے وپاکی وزیر خرشیر شاہ کی سگریڈ کی قیمت دگنی کرنے کی تجویز کہتے ہیں دل کے امراض کینسر اور دیگر بیماریاں سگریٹ نوشری کے باعث ہیں سگریٹ پیکٹ پر کم از کم بیس رپیہ ٹیکس بڑھانا چاہیے لوگوں کو بیماریوں سے بچانا ہمارا فرض ہے اسلامباد کے مقامی عدالت نے عمران خان کو گرفتار کرنے سے روک دیا پی ٹی آئی لانگ ماش کے دوران املاک کو نقصان پہنچانے اور جلاو کھیراو کا کیس عمران خان کی پندرہ مقدمات میں چھے جولائی تا کبوری زمانت منظور دسٹرکٹ انسیشن جج کا تمام مقدمات میں پانچ پانچ ہزار روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم مجھے خوشی ہے کہ اللہ نے مجھے اس قابل بنائے کہ میں یہ کہہ سکھوں کہ پہلی جولائی سے پنجاب کے چھتیس ازلا میں تمام ڈی ایچ کیو ڈی ایچ کیو ہسپلز میں مفت دوائیاں اور کینسر کی مفت دوائیاں ملیں گی انشاءاللہ چند مہینوں میں عربوں کی لاکت سے وہ منصوبہ جو ہے اس کو ہم دوبارہ جو ہے وہ ہم بحال کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ عربوں روپے کی رقم مختص کر کر لیپ ٹاپ کا اجراء دوبارہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ ہم بارہ ہزار سکوٹیز ورکنگ ویمن کو جس میں لیڈی ٹیزر شامل ہیں ان کو ہم بارہ ہزار سکوٹیز دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اللہ کی مخلوق کی نیت سے آپ کام کرتے ہیں تو اللہ تعالی راستے بناتا ہے مریضوں کو مفت عدویات نوجوان کو لاپ ٹاپ خواتین کو سکوٹیز بلیں گی پی کے ایلائی کا پروجیکٹ بھی جلد استی حالت میں بحال ہوگا وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز کا اعلان کہتے ہیں اللہ تعالی نے مخلوق کی خدمت کا کام لینا ہوتا ہے تو راستے بھی بنا دیتا ہے بنی گالا میں بیٹھا شخص لوگ مارچ کی آرڈ میں پھر انتشار کھیلانا چاہتا ہے پنجاب کے عوام کے خلاف اٹھنے والا ہر قدم آہینی ہاتھوں سے روحوں گا دو ہزار انجنز کا جو میں نے اعلان کیا تھا وہ باقاعدہ ایک میرٹ بیسٹ اس کی انشاءاللہ ڈسٹمیشن ہوگی میں نے ابھی راستے میں جناب ایسنک بال صاحب سے اس بارے میں میں نے گفتگو کی ہے انہوں نے بلوشستان کی حکومت سے ایک منصوبہ بندی کا جو ایک پیپر ہے وہ جی کریٹیریا وہ انہوں نے مگوایا ہے کہ دو ہفتے میں کانٹرکٹر کام سٹارٹ کرے اور تین ماہ میں یہ کام مکمل ہو تاکہ یہ سو میگا وارڈ بجلی جو ہے یہ پہچائی دیا مزیراعظم کا گوادر کے ماہیگیروں کو کشتیوں کے انجن دینے کا اعلان دورہ گوادر میں تقریب سے خطاب میں بولے کہ گوادر کے لیے سو میگا وارڈ بجلی پہنچائیں گے ماہیگیروں کو میرٹ پر کشتیوں کے انجن ملیں گے بجڈ میں گوادر کے لیے سو رب روپے رکھے گئے ہیں شایباز شریف کے گوادر میں ماہیگیروں سے بھی ملاقات بلدیاتی انتخابات وقت پر ہوں گے سندھ ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ آ گیا عدالت نے ایمکی ایم اور جماعت اسلامی کی درخواست سے مسترد کر دی ایک سو بیس روز میں بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کرائے گئے سپریم کورٹ نے تو حکم دیا تھا بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں جسٹس جنید غفار کے ریمارکس بلدیاتی حلقہ بندیوں کی وجہ سے انتخابات میں تاخیر ہوئی الیکشن کمیشن کا جبا کرونا کے چھٹی لہر آ گئی چوبیس کھنٹوں کے دوران تین سو نو نائے کیسز رپورٹ مصبت کیسز کی شرح دو آشاریہ دو فیصد تک پہنچ گئی سندھ میں کرونا کا پھیلاؤ تیز شرح چھ آشاریہ ایک کراچی میں پندرہ فیصد سے تجاوز مردان میں شرح چار آشاریہ سات لاہور میں دو آشاریہ چار فیصد ریکارڈ کی گئی منشیات کے مقدمے میں سیچ وارنٹ کے بغیر گرفتاری ہو سکتی ہے گرفتاری کے دلیل پر ٹرائل روکا جا سکتا ہے نہ سزا ختم ہوگی ملزم کو بری نہیں کیا جا سکتا سپریم کورٹ نے ان صداد منشیات کے پی ایک دوہزار انیس کے شک ستائیس کی تشریح کر دی سید ذلفکار علی شاہ کی زمانت کی درخواست خارج ملزم نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا جماعت اسلامی کا سود مہنگائی اور کرپشن کے خلاف ٹرین مارچ کل رحیم یار خان سے شروع ہوگا امید جماعت اسلامی سے راج الحق قیادت کریں گے ڈاکٹر انوار الحق کہتے ہیں سود سے ایک چھٹکارہ حاصل ہوگا تو معیشت توان نہ ہوگی وفاقی حکومت کے بجٹ کا بڑا حصہ سود کی ادائیگی میں جا رہا ہے کراچی میں سیف سٹی پروجیکٹ کا آغاز منصوبہ بائیس عرب میں مکمل ہوگا سترہ بین الاقوامی کمپنیز پروجیکٹ کا حصہ ہوں گی دی جی سن سیف سٹیز ایتھارٹی کہتے ہیں منصوبہ دو مرحلوں میں شروع کیا جائے گا کراچی کے عوام کے لیے ایک تاریخی فائدہ مند اور تحفظ کا ذریعہ ثابت ہوگا سدر بائیڈن پھر مشکل میں امریکی سدر کے لیے ایک لفظ میں امریکہ کی تاریخ کرنا مشکل ہو گیا زبان ایسی لڑکھڑائی کے امریکہ کی تاریخ ہی نہ ہو سکی سدر بائیڈن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی پنجابی فلموں کے سلطان سلطان راہی کی چرا سے مثال کرا فلم والا جڑ سمیت کئی فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے پنجابی فلم بشیرہ نے انہیں سپرسٹار بنا دیا ساو سو سے زائد فلموں میں اداکاری پر نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل سلطان راہی کو ایک سو پچاس سے زائد فلمی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا موسیقی